اسلام علیکم دوستو نفسانی اور شیطانی وسطہ میں فرق فرمایا کہ کیوں کر معلوم ہو کہ خلاں بات نفس کی حرکت ہے و خلاں بات شیطان کی حرکت ہے اس میں انتیاز کا کیا طریقہ ہے تو بعض اقابر نے لکھا ہے کہ شیطان کا بڑا مقصود تو صرف گناہ میں مرتلا کرنا ہے اور نفس کا زیادہ مقصود لجزت کا حاصل کرنا ہے اب دیکھنا چاہیے کہ گناہ کا جو وسطہ ہوا اس کو دفع کر کے دیکھیں اگر باوجود دفع کرنے کے بار بار اسی گناہ کا وسطہ ہوتا ہے تب تو نفس کی طرف سے ہے کہ وہ اس میں لذت سمجھتا ہے اس لیے بار بار وہ اسی کا تقاضہ کرتا ہے اور اگر ایک وسطہ کے دفع کرنے سے خیال دوسرے گناہ کی طرف منپکل ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان کا مقصود تو گناہ میں مرتلا کرنا ہے کہ یہ نہ صحیح اور صحیح وہ نہ صحیح اور صحیح اس کی گرز تو مارنا ہے خواہ تب پڑ سے مارے یا گوہ سے سے یا لاتھی سے یا بندوق سے اور نفس کا مقصود لذت حاصل کرنا ہے اور وہ منحصر ہے اس وقت ایک خاص گناہ میں اسی لیے دوسری طرف منتقل نہیں ہوتا